اسلام علیکم دوستو تین ایسے لوگ جس سے اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بات ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں صرف دو منٹ کی ویڈیو ہے دو سے تین منٹ کی اور بے شک اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے سب سے پہلے وہ لوگ کون ہوگے اللہ پاک نے خود پر فرض کیا ہے کہ میں ہر اس شخص سے محبت کروں گا سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ہے جسے آپ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اخلاق اچھا رکھتے ہو اس کا کبھی دل نہیں دکھاتے ہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے صرف اللہ کے خاطر ایسا کوئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں بہت اچھی ہے دھیان سے سننا جب قیامت کا دین ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے پھر جتنے بھی نبی ہیں انبیاء ہیں اور جتنے بھی شہید ہیں جو شہید ہوں گے ان کا سوچو مرتبہ کتنا اوچا رہتا ہے ان سے بھی اوچا مرتبہ رہے گا ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے تو جتنے بھی نبی ہیں اور شہید ہیں پوچھیں گے یا اللہ اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا مرتبہ جن کا سٹیٹس ہم سے بھی اتنا اوچھا ہے آخر انہوں نے ایسا کیا عمل کیا ہے ہمیں بھی بتائے پھر سب صحابہ ایک دم وہ ہو گئے کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائے وہ کون لوگ ہوں گے جس سے اللہ پاک اتنی محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاتل سوچو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاتل نہ ہی کوئی کھونی رشتہ نہ ہی کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہ ہی کوئی تجارتی لین دینے ایک دوسرے کے بیچ پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کا دل نہیں دکھاتے تھے کہ اللہ کے وہ اتنے قریب آج ہے اس کے لیے اللہ کے خاتل تو ایسے لوگ سوچو ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے کیا آپ نے کبھی ایسی نیت سے کسی سے دوستی کی ہے سوچو نہیں کیے تو ڈھونڈو اور اللہ کے خاتل اللہ کے بندے ایسا کرو یہ عمل کرو آپ بے حد جنت میں اللہ کے بہت قریب ہو جائیں اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاتل کسی اور کے گھر پر وزیٹ کرتے ہیں آیادت کی لے جائیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تبلیغ کر کے کسی کے گھر مسلمان کے گھر جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے لیے آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے نہیں میں اس کے گھر جا رہا ہوں نہ ہی کوئی بزنس کی باتیں کرنے نہ ہی کوئی فیور لینے نہ ہی کوئی احسان دکھانے میں جب صرف جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سب سے قریب ہوں سوچو آپ کسی کے گھر پر وزیٹ کر رہے ہو اور آپ کی نیت کیا ہے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں وزیٹ کر رہا ہوں اس کے گھر پر اور لگنا چھے کہ ہاں یار یہ آیا چھے سا کھلاک سے ملا اور چلے گئے ایسے آپ کسی کے گھر بھی جایا کرو کتنی اچھی بات ہے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ پر خرش کرتے ہو اللہ کی راہ پر خرش کرتے ہو مطلب بہت خرش بولتے ہیں نا کہ اگر آپ اتنا خرش کر رہے ہو جس سے آپ کو نقصان ہو کہ یار میں تو قریب نہ ہو جاؤں تو وہ خرش اللہ کی راہ پر سب سے بہترین ہوتی ہے سب سے بہترین بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور لوگ بولتے کی میں صدقہ نہیں دے رہا تو ایسا لگ رہا میں بہت امیر ہوتے جا رہا تو یہ بہت خراب بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ بات کو ٹھیک ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارا کام ہے بس دین کو فیلانا اور جو ینگ سٹر ہے ان کے پاس یہ بات پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نیت نہیں نیت اکم صاف ہے السلام علیکم